اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے جب سے اقرار اللہ حسن نے ویلوگ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت جب انہوں نے کہا کہ میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو دوازارہ ایک گینگ کے پاس موجود ہے اور ہم نے اسے وہاں سے رہا کروانا چھوڑانا ہے اس کے بعد رولہ پڑا ہوا ہے اس کے بعد بڑا تگڑا رولہ پڑا اور حسبے روائے اداکارہ کو بھیجا گیا کہ جا کے ڈیفینڈ کرو یہ تو بڑی سنجیدہ بات ہو گئی ہے یہ تو معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو انہوں نے جس طرح سے ڈیفینڈ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ڈیفینڈ جس طرح جو پوائنٹس بتائیں ہیں امپورٹنٹ لمبی ویڈیو ہے میں آپ کے سامنے دو تین سیکنڈ میں رکھوں گا چار چھ سیکنڈ میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کہ لانڈی جیل میں بارش کے پانی کی وجہ سے قیدیوں کی حالت زیادہ خراب ہے تو ایک ادد ڈاکٹر مالی � ہے کہ بہت جلدی یہ دونوں ویکنسز فیل ہو جائیں گی لہٰذا میسج ہے لانڈی جیل کے قیدیوں کے لیے کہ بہت جلد ان کے پاس ایک ادد ڈاکٹر مالی اور ایک ادد سرجن مالی ان تک پہنچ جائیں گے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ استطاعت بخشی ہے مہدی علی قازمی صاحب کو یہ استطاعت بخشی ہے کہ بہت جلدی وہ دو پروفیشنلز پروفیشنل ڈاکٹرز اور سرجن کو وہاں پر شفٹ کر رہے ہیں شکر ہے الحمدللہ کا اچھا جی اب یہ سنیے اقرار اللہ صاحب نے بنیادی طور پر کہا کیا تھا تین نکتے انہوں نے بنیادی طور پر اٹھائے ہیں جن کا ہم نے بھی رولا ڈالا ہوا ہے جس کے بارے میں مہدی علی قازمی کوٹ کے چکر لگا رہا ہے جس کے لیے پورا پاکستان کھڑا ہے اس کے لیے اگر ادھاکارہ دے دیں کوئی ان کا جو محفل لگتی اس میں سے کوئی بندہ جوابات دے دیں بات ختم ہے ساری بات یہ ہے جی مختصرین کہ اقرار اللہ صاحب یہ کہہ ر کو بازیاب کروایا جائے اور یہی بات سپریم کورٹ نے کی کہ اس کو جا کر میڈیکل ٹیسٹ کروائیں یہ بچی سیج میں نہیں ہے کہ شادی کر سکے لہٰذا وہاں پر جائیں اور اس کی شادی اس کو جا کر وہاں پر چک کروائیں اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ پولیس جا کر انویسٹگیٹ کریں اس سارے معاملے کو یہ بڑی مختصرین اور ٹھیک ٹھاک بات ہے یہی بات اقرار اللہ صاحب نے کی کہ میری اتنات کے مطابق بچی ابیتہ کی غوا ہے تو جب تک ہم نے اسے بازیاب نہیں کروایا رولا � ڈالے رکھو ہم رولا ڈالیں گے اقرار بھی ڈالے گا تو وہ کوئی بھولا پٹکا جو یہ ادھاکارہ کے مطابق 97 پرسنٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاو میریج ہے وہ 97 پرسنٹ میں سے بچارہ کوئی اٹھا اور اس نے کمنٹ کر دیا نیچے کہ اقرار اللہ صاحب نے آپ کا پٹھا بٹھا دیا ہے پول کھول دیا ہے سارا وہ کمنٹ رہ گیا ڈیلیٹ کرنے والی جو ٹیم بیٹھی ہو تو اس سے ڈیلیٹ نہیں ہوا وہ اس نے اس بچارے کو انہوں نے ٹھیک ٹاک لت دیا اللہ کا پٹھا ان کے باپ کو اللہ اور اس کو پٹھا کے پکارا انہوں نے اور کہا کہ اقرار ہم سے مانگتا تھا کہ بھائی اس کا کونٹیک نمبر دیں ہم نہیں دیتے تھے وہ دوازارہ اتنی کو تگڑی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑی سافی کو انٹرویو نہیں دے گی لیکن کسی بھی اور کو جا کر دے دے گی یہ بڑی ایک عجیب بات تھی اس کو ڈیفینڈ کے اس طرح سے کی گئے میں آپ کو بتاتا ہوں فیملیز کی زدبازی ہے یہ چھ دفعہ اقرار اللہ حسن کو اقرار بھائی کہ کہا گیا اس بندے کو اللہ کا پٹھا کہا گیا جو ان کا ویور تھا لیکن چونکہ یہ بڑا سافی ہے انہیں بھائی چھ دفعہ کہا گیا اچھے بات ہے یہی مینرز ہونے چاہیے وہ جس پیچارے کو اللہ کا پٹھا کہا اسے بھی بھائی کہیں یہ مینرز ہونے چاہیے یہ مینرز ہونے چاہیے یہ جوڈ فیملیز کی زمداری ہے یہ فیملیز کی زدبازی ہے یعنی مہدی علی قازمی یہ کہہ رہا ہے میری بچی اقواہ ہو گئی ہے بچی کو بازیاب کروائیں گینگ ہے گینگ کہ پاس میری بچی ہے یہ کہہ نہیں زد کر رہا ہے میری علی قازمی زد کر رہا ہے کہ میں بچی کے پیچھے جاؤں گا اور ان کی تحقیقات کرواؤں گی یہ کہہ خلط ہے پھر انہوں نے کہا جی کے ڈیڑھ ماں سے اقرار اللہ حسین اگر انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو ثبوت کیوں نہیں لائے بھائی ڈیڑھ مہینہ اگر وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس سارے معاملے پر ثبوت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اب کوٹ میں جا کر رکھے گا اس سے پہلے اس نے ایک ویل مینٹ پچھ پنٹ سکنڈ تک صرف اقرار کو نفی کرنے کی کوشش کی گئی کہ تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے اور چھ مینٹ پچھ پنٹ سکنڈ کے پاس تائیس مینٹ تک صرف اقرار کی کردار کشے تمہارا شو فلوپ ہے تمہاری ٹیم پیسے لیتی رہی تمہاری ٹیم چندے لیتی رہی ہم بعد میں بیٹھیں گے ہم اس پر بھی بات چیت کریں گے لیکن پہلے یہ جو بچی کھڑناپ ہوئی ہے یہ مالی گینگ یہ کتنا تکڑا گینگا جو آپ اسے غیرز رو� یہ کون ہیں یہ لوگ جن کے لیے آپ اس لیول پر چلے گئے ہوگئے اقرار اول حسن کو اپنے کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے میری سمجھ سے باہر ہے اقرار کی ٹیم کی ناکس کارگردگی ہے اقرار کے تھرہ کونٹیکٹ نہیں کیا گیا بلکہ ڈریکٹ میں یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اقرار اول حسن نے میسیج پہنچایا کہ دعا زارہ کے والدین سے صلاح کرو بات چیت کرو صلاح کیا ہے جا کر انورسٹیکشن کے لیے پیش ہو تو انہوں نے کہا کہ دعا زارہ نے اقر اقرار کے بجرے ڈریکٹ والد کو کال کی اب وہ جو والد کو کال کی گئی ہیں وہ سکرین شوٹ ہمارے سب کے ساتھ موجود ہیں ان سکرین شوٹ میں لکھا گیا ہے ہمارے ساتھ صلاح کر لیں نہیں تو بہت برا ہوگا ہمارے ساتھ صلاح کر لیں نہیں اسے زیادہ نقصان ہوگا ہمارے ساتھ صلاح کر لیں نہیں تو آپ کی فیملی کی لڑکیوں کی چیزیں لاکر باہر رکھیں گے یہ سکرین شوٹ بارال on the record موجود ہیں میدی کازمی کی ٹیم نے ہمیں اس کے بعد بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ تھو بارال دیکھیں اقرار الحسین نے جو ویلوگ کیا ہے برائی مربانی آپ لوگ سارے جا کر دیکھیں اور اسے سمجھیں کہ اسے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اب ڈیفنڈ نہیں کیا جا سکتا اقرار نے بیسک نکتے اٹھائیں اور وہ بڑے سنجیدہ نویت کے نکتے کال زمانت ختم ہو رہی ہے ڈاکٹر کی جا کر انویسٹیگیشن کے لیے پیش ہو پولیس فرش انویسٹیگیشن کریں ایک ہفتے کے اندر چیزیں ریپ اپ کر کے کوٹ میں پیش کریں اور کوٹ فیصلہ سنائی ٹیکسی ڈرائیور کو لائیں سامنے لاکر ٹیکسی ڈرائیور اپنا بیان دے ٹیکسی ڈرائیور کو ایوارڈ دیا جائے ہم سب مل کر اسے ایوارڈ دیں گے کہ وہ کم سن بچی کو وہاں سے لے کر آیا تیسو چوبیسو کلومیٹر اور اس کے بعد اس نے تیس ہزار رپے نہیں لیا ہم سب اسے ہی نام دیں گے ہم نواز نہ چاہتے اس ٹیکسی ڈرائیور کو ڈھونڈیں پورے پاکستان میں رولا پڑا کدھر چھپا ہو وہ با نہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر مالی فیملی ہے یہ ٹبر ادھر ریکی کرتا رہا اس کی سی ڈی آر ریپورٹ آگئی اس کو منظریاں پر لائیں ان سے پوچھیں کہ یہ وہاں پر ہم لینے گئے تھے کیا لینے گئے تھے یہ تین چار پوائنٹیں ان کے اوپر بات کر لیں اقرارو لحسن کو کونٹرو ورشل ہم لوگ بعد میں کر لیں گے بشرا شکل کو گالیاں ہم لوگ بعد میں دے دیں گے ماریا ایلی کو ہم برا بلا بعد میں کہہ دیں گے یہ چیزیں سوٹ آؤٹ کر دیں ہم ہم اپنے راستے آپ لوگ اپنے راستے خیار بکھیے گا اپنا اللہ حافظ